یہ اسے میں نے یہ آپ کو آواز آ رہی ہے یہ موبائل ہے ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہے کہ مجھے ایپل والے کہیں کہ یہاں جی میں آپ کے لیے ایک موبائل بنا رہا ہوں تو مجھے آپ اس کا تین لاکھ رپیہ بھیج دیں پاکستان کی مارکٹ کی ڈیمانڈ کی نیچر تھوڑی سی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بچوں کے لیے اگر آپ گھر بنانے کے لیے انویسمنٹ کر رہے ہیں اور آپ نے یکمشت دو کنال زمین خرید لی یا یکمشت ایک کنال کا پلات لے لیا تو وہ سارا ہی آپ مجبور ہوئے تو آپ نے بیچ میں سے بیچ دیا یہ آپ کا لاؤس ہو جائے گا کیا انویسمنٹ ہم اپنا پیسہ دگنا کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر انویسمنٹ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں ایمزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پراپٹی مارکٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گی ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ منافع بخش کہاں ہیں کمرشل، ریزیڈنشل، فارم ہاؤزز اکثر آپ لوگ کومنٹس میں پوچھتے ہیں اور کالز پہ بھی پوچھتے ہیں میں نے سوچا کہ آج ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو یہ میں پورا سمجھا دیتا ہوں ریل سٹیٹ کا گورکتندہ میرا نام کامران خان ہے آج میں یہ گتھی سلجانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں اور آپ نے اس ساری ویڈیو کو دیکھنا ہے ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ اس کے لیے ہمیں پہلے ہومورک کرنا ہوتا ہے انویسمنٹ کی ترجیہات مقرر کرنی ہوتی ہے کیا انویسمنٹ ہم اپنا پیسہ دگنا کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر انویسمنٹ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں یا اپنا مکان بنانے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر اپنے بڑھاپے کے لیے کر رہے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمیں ریٹرن اس کا ملتا رہے اور ہمارا بڑھاپے اول ڈ ایج بینیفیٹ جسے ہم کہتے ہیں بڑی سمپلی آپ کو بتا دیتا ہوں سو ترجیہات میں سے چار مقم چار ترجیہاتیں اس میں سے ایک نکال لیں اگر آپ اپنا پیسہ دگنا کرنے کے لیے انویسمنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ یاد رکھیں پھر آپ مارکٹ میں ڈیمانڈ دیکھیں سب سے پہلے کہ مارکٹ میں ڈیمانڈ کس کی ہے پاکستان کی مارکٹ کی ڈیمانڈ کی نیچر تھوڑی سی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پاکستان کی مارکٹ میں اگر آپ سہولت بھی رکھنا چاہتے ہیں اور پیسہ بھی ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر آپ موٹر سائیکل میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو سی ڈی سیونٹی میں کیجئے گا گاڑی میں کرتے ہیں تو میران میں کیجئے گا اور اگر انویسٹمنٹ آپ پلات میں کرتے ہیں تو پانچ مرلا کے پلات میں کیجئے گا کیونکہ یہ تین چیزیں سٹنڈرٹ سائز ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایٹی پرسنٹ میڈل کلاس کی مارکٹ ہے ٹوئنٹی پرسنٹ صرف ایلٹ کلاس کی اپر کلاس کی مارکٹ ہے سو ہم اگر آج انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پیسہ دگنا کرنے کے لیے تو پھر ہمیں پانچ مرلا کے پلات میں کرنے پڑے گی کیونکہ یہ پانچ مرلا کا پلات سی ڈی سیونٹی موٹر سائیکل اور میران گاڑی ہم اپنے گیٹ سے باہر نکلیں گلی میں کھڑے ہوکے آواز مارے گئے یہ بیٹھیں تو ساتھ والا پلوسی کے جگہ منو پھڑا دے کیونکہ میڈل کلاس کی مارکٹ بڑی ہے اور میڈل کلاس کا سٹنڈرٹ سائز جو گھر ہے وہ کیا ہے پانچ مرلا ٹھیک ہے چھوٹی بڑی فیملی ساری اس میں ہو سکتی ہے اور مطلب دس بچوں والا بھی گزارہ کر لیتا ہے پانچ والا بھی تین والا بھی اور غریب ہوتا بھی اور زیادہ تر جو ہم سے ہمارے پلات خریدتے ہیں سرکاری ملوظم خریدتے ہیں تو ان کی پینشن کی لیول اتنا ہوتا ہے اسی میں گھر بھی بنانا ہوتا ہے سو 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 تو پانچ مرلا بڑا کوئک لی بھک جاتا ہے ہر بندہ پانچ مرلے میں گھر بناتا ہے اگر آپ نے اولڈ ایج اگر آپ نے اولڈ ایج بینیفیٹ کے لیے کرنا ہے کہ جب میں بڑا ہو جاؤں تو مجھے ریٹرن ملتا رہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو رنٹ کون سے سائز کا اچھائے گا رنٹڈ ہاؤسز میں دس مرلہ بھی چلتا ہے پانچ مرلہ بھی چلتا ہے وہ پھر آپ کو کتنے رنٹ کی ڈیمانڈ ہے اس وقت آپ کے کتنے خرچے ہوں گے اس حساب سے آپ دیکھ لیں آپ کے پاس ابھی پیسے موجود ہیں کنال کے پیسے موجود ہیں کنال کے کر لیں آپ دیکھ لیں اس حساب سے اولڈ ایج بینیفیٹ کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو اس حساب کر لیں بچوں کے حساب سے اگر کرنی ہے کہ میرے بچے بڑیوں کے گھر بنا لیں اس حساب سے دیکھ لیں کہ آپ بچوں کی تعداد چیک کر لیں مطلب بچوں کی تعداد کتنی ہے ایک ہے دو ہے تین ہے اس حساب سے تھوڑی تھوڑی انویسمنٹ کرتے رہا کریں اور پانچ پانچ مرلا پہ انویسمنٹ کرتے رہا کریں کیونکہ بچوں کے لیے اگر آپ گھر بنانے کے لیے انویسمنٹ کر رہے ہیں اور آپ نے یکمشت دو کنال زمین خرید لی یا یکمشت ایک کنال کا پلٹ لے لیا تو وہ سارا ہی آپ مجبور ہوئے تو آپ نے بیچ میں سے بیچ دیا یہ آپ کا لاس ہو جائے گا ٹوٹ ٹوٹ کے چھوٹے پلٹ کہیں ساڑھے تین مرلے خرید لیا کہیں پانچ مرلہ خرید لیا کہیں سات مرلہ فارم آوس اگر آپ لیکجری لائف چاہتے ہیں آپ اچھی لائف چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ چلو جی آج سے دو چار سال بعد میں اتنا پیسہ اے گٹھا کر لوں گا کہ فارم آوس کر لوں تو پھر آپ دو کنال کا یا تین کنال کا چار کنال کا اپنی ضرورت کے مطابق فارم آوس سے گٹھا کریں لیکن اگر فارم آوس میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر زیادہ میکسیمم جو انویسٹمنٹ ہے نا فارم آوس میں وہ آپ اس طرح کریں کہ چار کنال اور آٹھ کنال میں کر لیں کیونکہ فارم آوس لیکجری لوگوں کی ضرورت ہے سو فارم آوس ہمیشہ امیر آدمی ہریدتے ہیں تو امیر آدمی جو پیسہ لگا رہا ہوتا ہے نا اپنے سکون کے لیے تو وہ کم پیسہ نہیں لگاتا آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ فارم آوس ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے وہ وجہ کیا ہوتی ہے ویرانے میں فارم آوس ہوتا ہے کروڑوں روپے کا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ امیر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ان ساری ٹینشنوں سے نکل کے جا کے ویرانے میں بیٹس ہوں اس کے پاس وہاں جتنی بڑی جگہ ہونا تو وہ جگہ کی قیمت کبھی بھی نہیں لگاتا وہ کیا لگاتا ہے وہ اپنے سکون کی قیمت وہاں پہ لگاتا ہے تو اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ فارم آوس میں اگر بڑی انویسٹمنٹ بھی ہو جائے تو کوئی کبات نہیں ہے ٹھیک ہے تو انویسٹمنٹ یہ ساری جو انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک چیز یاد رکھنا کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مارکیٹ کے حجم کا اندازہ لگا لیا کریں کہ جس مارکیٹ میں میں انویسٹ کر رہا ہوں اس کا حجم کیا ہے تھوڑا سا گراف پنا لیا کریں کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ کا حجم اگر دیکھیں ہم جو والیوم ہوتا ہے وہ اگر دیکھیں تو پاکستان میں راؤنڈ اباؤٹ ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے نا میڈل کلاس میں آتے ہیں تو آپ ان کی ضروریات ان کی مارکیٹ بڑی ہوتی ہے تو آپ انہی چیزوں میں انویسٹمنٹ کیا کریں جہاں مارکیٹ کا والیوم بڑا ہے حجم بڑا ہے کیونکہ وہاں تیزی سے آپ کی انویسٹمنٹ پروفٹ پہ چلی جاتی ہے اور اس کے بعد سیل بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے ریل سٹیٹ میں بھی آپ کوشش کیا کریں کہ پانچ مرلہ پہ زیادہ انویسٹمنٹ کیا کریں یہ پاکستان میں سٹنڈرڈ سائز ہے پلوٹ کا اور اگر کمرشل میں آپ جانا چاہتے تو پھر کمرشل میں اکثر سوسائٹیز کے جو سائز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دو مرلہ چار مرلہ اور آٹھ مرلہ تو آپ نے نہ تو دو مرلہ میں جانا ہے دو مرلہ میں کچھ بانی نہیں سکتا بیریئر ٹاؤن میں آپ نے جگہ دیکھی ہوں گی جو بیریئر ٹاؤن میں دو مرلے والی جگہ تھے اتنی اتنی جگہ ہیں اوپر کچھ بھی نہیں بن پایا اور نہ ہی اتنا اس کا ریٹرن ملتا ہے سو آٹھ مرلہ ایکسپنسیو ہو جاتا ہے بہت زیادہ بنانے میں بھی ڈیولپمنٹ کاسٹ بھی کنسٹریکشن کاسٹ بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ چار مرلہ سٹنڈرڈ سائز ہے کمرشل میں چار مرلہ سٹنڈرڈ سائز ہے کمرشل میں جب آپ انویسٹمنٹ کرنے جائیں تو آپ چار مرلہ پہ انویسٹمنٹ کیا کریں اس کے بعد کچھ دوست مجھے فون کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ فلائنگ ہائٹ ہے وہ آج بوکنگ کریں گے تو ساتھ آج ہی سے ہمیں رنٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر سالانہ ہمیں ڈیڑھ لاکھ رپیہ رنٹ ملے گا اور وہ جو ہے نا پانچ سالوں بعد ہمیں فلیٹ ملے گا تو ہمیں سال کا ساتھ ڈیڑھ لاکھ رپیہ بھی مل رہا ہے تو کیا ہم انویسٹ کر لیں میری بات سنے بڑی سمپل سی بات بتاؤں آپ تمام دوستوں کو میں خود بھی اپنے دوستوں کو انویسٹ کرواتا ہوں اور آپ بھی شاید آپ نے بھی میرے تروں انویسٹ کیا ہو اور میں خود بھی چیز خریدتا ہوں تو میں چیز خریدنے کے ساتھ چیز کو آتھ لگا لیتا ہوں آتھ لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں نا یہ موبائل ہے نا یہ آپ کو آواز آ رہی ہے یہ موبائل ہے ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہے کہ مجھے ایپل والے کہیں کہ یہاں جی میں آپ کے لیے ایک موبائل بنا رہا ہوں تو مجھے آپ اس کا تین لاکھ رپیہ بھیج دیں تو میں اس کو ہر مہینے آپ کو اس کا پندرہ آزار رپیہ آپ کو واپس بھیجتا رہوں گا سر یہ ایک ٹھیک ہے خدا کا واسطہ ہے منت کرتا ہوں اس گورک دندہ میں نہ پڑھیں بلکل نہ پڑھیں ٹھیک ہے وہ چیز خریدیں جس کو آپ آت لگا سکیں ٹچ کر سکیں اس کے اوپر آپ گھر بنا سکیں پتہ نہیں تین سالوں بعد کس نے زندہ رہنا ہے پانچ سالوں بعد کس نے زندہ رہنا ہے اور یہ ہوا پہ اتنے بڑے بڑے خیالوں کے محل بنانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ زمین پہ چیز خریدیں اور ایسے پروجیکٹ دیکھیں آئیٹس میں جس میں آپ کو کوئی زمین مطلب آپ کو کوئی ٹچ پروجیکٹ مل جائے جو تقریباً بنا ہوا ہو اور اس میں پانچ چھ مہینے سال باقی ہو تو آپ کوئی چیز خرید سکیں آپ اس چیز کی پیمنٹ دیں جو آپ کو مل بھی سکیں سو وہ جو آوائی ایک مطلب محل میں آپ کہتے ہیں خیالوں کے ایک بہت بڑے ہائٹس میں میں ڈیڑھ کروڑ روپیہ دے دوں تو میں اس کے لیے ایگری نہیں ہوں وہ خیالوں کا محل جو ہے نا وہ خیالی پلا ہوتا ہے اور وہ آپ کا ڈیڑھ کروڑ ڈوب جائے گا نہیں بھی ڈوبے گا تو اس سے مطلب آج سے دس سال بعد آپ کو چیز ملنی ہے تو آپ کس چیز کریں مطلب میرے خیال میں تو یہ کیا ہے میں تو نہیں کہہ سکتا سودھ ہے یا نہیں ہے مجھے یہ نہیں پتا لیکن یہ اتنا بڑا پیسہ آپ نہ دے کے پندرہ پندرہ ہزار روپیہ واپس کر کے لینا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہاں آپ چیز خرید رہے ہیں تو بائے کریں کسی چیز کو سٹوڈیو بیڈ آپ ڈیڑھ کروڑ روپیہ کا کسی ویرانے میں خریدنے کے بجائے ادھر بیریہ ٹاؤن آ جائیں پندی میں ابھی لاور اور کراچی میں مطلب سٹوڈیو فلیٹس یہ فلیٹس والی اور ہائٹس والی مرکیٹ ہائی ہے کراچی کے لوگ تو بالکل عادی ہیں فلیٹس میں رہنے کے وہاں بہت زیادہ مہنگے ہیں لیکن اگر آپ نے فلیٹ میں ہی رہنا ہے تو ادھر اسلام آباد راول پنڈی میں ہونے پونے میں پڑے ہوئے وہ آ کے ادھر سے خرید لیں وہاں کروڑوں روپیہ مت دیں اور آپ کو بنے بنائے تیار فلیٹ مل جائیں گے وہ وہاں سے آپ خرید لیں باقی یہ ساری انویسمنٹ ہے جس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا آج میں ٹائم نکال کے آپ کو بتا دوں بار بار کمنٹس کرتے ہیں تو آج کے بعد جو بھی کمنٹ کرے اور ہم اسے یہ لنک دے دیا کریں گے اور آپ نے یہ ویڈیو تفصیل سے دیکھ لینی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریا کریں میں نے آپ کہنا چھوٹ دیا اور آپ نے بھی کرنا چھوٹ دیا ہے ویڈیو کا اپنے دوستے رشتداروں کے ساتھ ویڈس ایپ پہ شیئر کیا کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں کوئی نہ کوئی نئی ایسی ٹرک لے کہ میں آپ کے لئے آ رہا ہوں ورک کر رہا ہوں تینکیو بری مچ